ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدد کہیں گے نظامی صاحب پرویز عشید صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ لیکن وہ بات جو کر رہے ہیں شباز شریف صاحب کی آج قومی سیملی اجلاس میں حاضر نہ ہونے کی اور جو علت حجت وہ بیان کر رہے ہیں آپ نے ان سے سوال یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا پہلے سے شباز شریف صاحب کو اس کا علم نہیں تھا یا وہ ڈاکٹر سے پہلے ہی مشورہ کر لیتے لیکن بظاہر سیاسی دور پہ اگر پولٹیکل آپٹکس پہ جائے جائے تو میسج کیا ہے اس سارے مومنٹ میں کہ آپ اجلاس بولا رہے ہیں اور پھر خود نہیں آ رہے ہیں آپ دیکھیں میں پروگرام کر رہا ہوں نا بیٹھا ہوا سکوٹیو میں مجھے بھی میں بڑا 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 بلو کئی وجوات سے لیکن اگر یہ جو فرائضorgt منصبی ہیں ان کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں جب مرتی ہوتا ہے نازم دام بن کے تو طرح جاتے ہیں شہباز شریف صاحب اب دیکھیں کیا مورل ہائی گونڈ رہ گئی ہے پی ایم ایلین کی اس معاملے میں کہ جی جلاس بلایا جائے کیا جلاس بلایا جائے اب بتائیے آپ نے انیشیٹیف تو دے دی ہے نا جو ہے وہ بلاول بٹو صاحب کو وہ وہاں بات بھی دوٹروں کو ارتبنگ طریقے سے کرتے ہیں مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ شہباز شریف اب کن ڈاکٹروں کے مشورے پہ نہیں آئے یا وہ اس معاملے میں کوئی واضح سٹینڈ نہیں لینا چاہتے ان کی اور مجبوری ہیں نظامی صاحب یہ پرویز عشید صاحب سے بھی جاننے کی ہم نے کوشش کی تھی لیکن وہ کوئی کلیر جواب نہیں دیا انہوں نے یہ شہباز شریف صاحب کو بالخصوص پچھلے دو تین سالوں سے ہم جو دیکھ رہے ہیں ان کے ہر سیاسی پہلو میں ایک تجسس ہے اور کہیں نہ کہیں ایسے ہے کہ لوگوں کو اپنے ساتھیوں کو اپنے حریفوں کو ایون اپنے حلیفوں کو بھی اپنے پیچھے لگا کے رکھیں وہی بات کہ وہ لندن چلے جائیں تو ان کا واپس آنا بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے پاکستان آکے ایک قومی سنگلی اجلاس میں جانا بھی معاملہ ہوتا ہے تجسس نہیں ہے ایک دوغلا پن ہے دوغلا پن آپ دیکھیں جب میاں نواز شریف وطن واپس آ رہے تھے اپنی ویگم کو چھوڑ کے الیکشن میں حصہ لینے اور جیل ان کا مقدر تھا سب کو معلوم دا کہ وہ اور ان کی بیٹی جو ہے آتے ہی انہوں کو پکڑ لیا جائے گا وہ واپس آیا شہباز شریف کا جلوس ہی پیچھ رہ گیا وہ پہنچے ہی نہیں وہاں یہ بھی اسی طرح کہ پتہ نہیں ان کو ان کو ڈاٹروں نے ترمیٹر لگایا کہا تھا کہ ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے گا آپ کا اگر آپ ائرپورٹ تک پہنچے اسی طرح اس دوران انہیں جیٹی روڈ والے بیانیوں میں بھی شرکت تھی کی اور کھڑ کر کہا تو ان کا ایک الک پوسٹر ہے جس کی وجہ سے ان کی سیاست میرے نزدیک ختم ہوتی جا رہی ہے آپ مجھ سے اگر سوائے اس کے کہ وہ شریف ہیں اور کیا طرح انتیاز ان کا رہ گیا شریف مراد کے وہ شریف فیملیز ہیں نظامی صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں شریف شریف بھی ہیں شریف فیملیز سے بھی ہیں یہ تو نہ کہنا آپ آپ دیکھیں یہ کیا عذر لنگ ہے پھر دیکھیں اس سے زیادہ تو میں ان کی عزت کرتا ہوں فواد حسن فواد چودری صاحب کی کہ انہوں نے شروع سے کہا کہ یہ اتنے لوگ انفیکٹ ہو گئے ہیں یہ لاز پر ورچل ہونا چاہیے انہوں نے انکار بھی کر دیا آنے سے اور یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے جو قائد ہیں عمران خان ان کی بات کو جھٹلایا اب سوال یہ ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب کی صحت جو ہے وہ ہمیں سب کو پیاری ہے ان کی جان لیکن کیا جو باقی پی ایم ایرن کے اہمین ایز ہیں وہ بہت ہی کوئی ہٹے کٹے گوالمنڈی کے کوئی باتیں یا کوئی اور صحت مند ہیں جن کو کچھ نہیں ہو سکتا میرا مطلب ہے کہ آپ کو خصوصی سلوک آپ سے ہونا چاہیے حالانکہ جو وہ لیڈر آف دی آف ایچھا ہے لیکن جس طرح ایم ایرن ایز ہیں وہ بھی ایم ایرن ای ایک نظامی صاحب یہ تو علمیہ رہا ہے نا پاکستان میں کہ لیڈرز خود کبھی بھی مثال نہیں بنے اور لیڈرشپ کے لیے آگے آکے وہ برابر کا کنٹریبوشن نہیں رہا بھائی یہ نہ کہیں آپ کبھی مثال نہیں بنے بھٹو مثال بنے تختہ دار پچڑ گئے معافی نہیں مانگی ایک آمر سے آمر کے سامنے میں وہ کھڑے ہو گئے اب ان کے مخالفین جو مرضی پرابکڑڈا آج بھی کرتے رہتے ہیں کہ یوں ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن مثال تو بنے نہ ہو آج تک وہ مثال جو ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے پھر ان کی صاحبزادی بینظیر بھٹو مثال بنی نہ کہ انہیں پاکستان میں جمہورت کی خاطر اس میں تو کوئی انکار نہیں کرتا اس میں کوئی انکار نہیں ہے کیوں ہوا تو یہ مثال نہ بنے لیکن یہ جو پی آئی ویڈن والے ہیں کی ریڈریشپ ہے موسی massacre موسیقی